اسلام علیکم آج کا ٹوپک ہے سیکس کرنے کا بادشاہی طریقہ اس طریقے کو بادشاہوں کا طریقہ بھی کہا جاتا ہے پوری دنیا میں مروف عام اور زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ ہے بعد لوگ غلط طور پر اسے اسلامی طریقہ سمجھتے ہیں تاہم آج کل اسے بورنگ طریقہ سمجھا جاتا ہے اس میں عورت نیچے اور مرد اوپر ہوتا ہے آسان دخول کے لیے عورت کی کمر کے نیچے تکیہ رکھا جاتا ہے خصوصا اگر عورت دبلی پتلی اور اس کے سرین ہیپس دبلے پتلے ہوں تو مرد عورت کی دونوں ٹانگوں کے درمیان گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے عورت کی ٹانگیں مرد کے دونوں طرف تو کبھی مرد کو کندوں پار ہوتی ہیں کبھی مرد کے جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں اور کبھی کھولی ٹانگیں کھولی ہوں تو دخول زیادہ حسان ہو جاتا ہے اس طریقے کے بہت سے فیادے ہیں نیشہدی شدہ جوڑے کے لیے یہ ایک مفید طریقہ ہے اس میں دخول آسان ہے اور اس طریقے میں عمل ٹھہرنا آسان ہے وہ مرد جن کو تنہا و کم ان کے لیے مفید ہے اس میں دخول کے بہت نفس شرمگاہ سے باہر نہیں نکلتا گہرے دخول اور چھوٹے نفس کے لیے یہ ایک محصر طریقہ ہے اس صورت میں بیوی کی ٹانگیں مرد اور اپنے کندوں پر رکھ لیتا ہے اس طرح اگر مرد چھوٹا ہے اور عورت بڑے جسم والی ہے وہ ہاں یہ ایک اچھا طریقہ ہے عباد مہرین کے مطابق دونوں کے جلد انزال کے لیے ایک مفید طریقہ ہے وہ افراد جو زیادہ دیر تک مباشرت کر سکتے ہیں ان کے لیے شاندار اور زیادہ لطف انگیز طریقہ ہے اس طریقے میں کٹرول مرد کے پاس ہوتا ہے رہازہ وہ اپنی مرضی سے حرکت کرتا ہے اور مباشرت سے زیادہ لطف اٹھاتا ہے اس طریقہ کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس میں خامد بیوی کے احساس درین حصول حصوں کو آسانی سے مشتعل کر لیت سکتا ہے جو کہ ہر عورت کسی جنسی لذت کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے اس طریقے میں بیوی خامد کے نفس اور حصوں کو مشتعل کر سکتی ہے جو کہ مرد کے شہر انگیز ہیں تاہم اس طریقے کی کچھ خامیاں بھی ہیں مثلا یہ طریقہ ان افراد کے لیے بہترین ہے جو شہرت انزال کے مریض ہیں مرد جلد فارغ ہو جاتا ہے اگرچہ بہت مردوں کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ کنٹرول مرد کے پاس ہوتا ہے اگر مرد کا وزن زیادہ ہو تو وہاں یہ غیر مناسب طریقہ ہے کیونکہ عورت کے لیے خامد کا وزن سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اس طریقہ میں عموماً عورت کو دخول پر کنٹرول حاصل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بہت اوقات گہرے دخول سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نام بولیے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ